عمران خان نے جیل میں بڑا منصوبہ تیار کر لیا وہ مرنے تک چین سے نہیں بیٹھے گا سینئر صحافی جعوید چودری کی خبر نے تہلکہ مچا دیا نیجو ٹی وی کے پروگرام میں جعوید چودری کا کہنا تھا کہ عمران خان مرنے تک نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی کمپرومائز کریں گے عمران خان فاسٹ بولر ہے آپ فاسٹ بولر سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ سلو بول پھینکے گا یہ ممکن نہیں ہے عمران خان کی پروش ہی ایسی ہوئی ہے کہ آپ نے گیندے پھینکتے رہنا ہے اور ساری بہت سپیٹ کے ساتھ پھینکنی ہے عمران خان نہ صرف سٹیٹ کے ساتھ بلکہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ٹکرا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال عمران خان مرنے تک آرام سے بیٹھیں گے جوے چودری نے کہا کہ اگر آپ توقع کریں کہ عمران خان کا دل بدل جائے گا وہ کمپرومائز کریں گے یا آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو یاد رکھیں عمران خان صاحب بیٹھنے والے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کمپرومائز کرنے والے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ریاست اور سیاستدانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں بانی پیٹی آئی سنگل ٹریک مائنڈیڈ ہے وہ کسی اور طرف نہیں دیکھتا اس کا حدف ایک ہی ہے جس پر اس کا فوکس ہے اسے انہوں نے گرانا ہی گرانا ہے میرا نہیں خیال وہ باز آ سکیں گے جوے چودری نے مزید کہا کہ عمران خان کی آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے معاہدہ تو نہیں رکے گا کیونکہ معاہدہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہوتا ہے اور اس معاہدے میں ریاست انوالو ہے عمران خان کے خط لکھنے سے ہی نقصان ضرور ہوگا آئی ایم ایف اپنی کنڈیشن مزید سکت کر دے گا اور اس کا فائدہ آئی ایم ایف کو ہوگا اور پاکستان کو نقصان ہوگا معاہدہ تو ہو ہی جائے گا لیکن عمران خان ریاست کو ڈیمج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جوے چودری نے مزید کہا کہ عمران خان چاہتے بھی یہی ہیں کہ میری ٹرم این کنڈیشن مانی جائیں عمران خان برملہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ بھکتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آپ کے خلاف آواز اٹھاؤں گا پاکستان میں نوجوانوں کو آپ کے خلاف کروں گا اور سڑکوں پہ بھی لاؤں گا